سب کو تکلیف دی ہے سب ہی میڈیا کے میرے دوستوں کا آج کی اس پریس کانفرنس میں میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے دوستو وادی کشمیر کی عوام کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب سات مارچ کو وادی کشمیر میں آ رہے ہیں سات مارچ کو جب وزیراعظم ہند نریندر موڈی صاحب کشمیر میں آئیں گے تو ان کے کشمیر کے دورے کے دوران سری نگر کے بکشی سٹیڈیم کے اندر ایک بہت بڑی ریلی آرگنائز کی گئی ہے لگ بگ دو لاکھ سے زیادہ لوگ پرائیم منسٹر موڈی صاحب کی سری نگر کشمیر میں ہونے والی اس ریلی میں شامل ہونے والے ہیں پورے وادی کشمیر کے اندر اس وقت جشن کا محول ہے خوشی کی لہر ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز قابل اعترام جناب پرائیم منسٹر نریندر موڈی صاحب کشمیر میں آ رہے ہیں ساتھیوں ہم جانتے ہیں کہ دو ہزار تین میں جب اس وقت کے پرائیم منسٹر جناب اٹل بیہاری واجبائی صاحب کشمیر کے اندر آئے تھے اور ایک جن سیلاب عمر کے واجبائی صاحب کی اس ریلی میں یہاں بکشی سٹیڈیم میں آیا تھا اور اس کے بعد دو ہزار پندرہ میں ہمارے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کی ایک زبردست ریلی اسی بکشی سٹیڈیم کے اندر شہر کشمیر سٹیڈیم کے اندر ہوئی تھی اور اس کے علاوہ بھی وقتاً با وقتاً ہمارے پرائیم منسٹر نریندر موڈی صاحب وادی کشمیر میں آتے رہتے ہیں ہم سب کو یاد ہے دو ہزار چودہ کا وہ مشکل ترین وقت جب پورا کشمیر سیلاب میں دوب چکا تھا اور ایک امید کی کرن تب جاگی جب پرائیم منسٹر موڈی صاحب سرینگر کے اندر اترے تھے اور اس روز جب دیوالی کا دن تھا تو انہوں نے اپنے گھر یا اپنے نئی دیلی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوالی اس روز نہ منع کر وہ لال چوک سرینگر کے اندر آئے تھے اور ہمیں یاد ہے اسی ہزار کروڑ روپے کا ایک بڑا ڈیولیمنٹ کا پیکج وادی کشمیر کے لیے دو ہزار چودہ میں موڈی صاحب نے دیا تھا اور اسی بڑے پیکج کا نتیجہ ہے کہ وہ مشکل کے دور سے کشمیر واپس باہر نکلا اور آج پورے کشمیر کے اندر جو زبردست ڈیولیمنٹ ہو رہی جو کشمیر کے اندر امن خوشحالی اور بھائی چارہ مضبوط ہوا ہے جو آج وادی کشمیر کے اندر بارہ ملاسلے کے کنیا کماری تک ریل کے ذریعے ایک بڑا ریل مارک جوڑا جا رہا ہے یہ موڈی صاحب کی دین ہے پورے ملک میں ایک ایمس ہسپیٹل ہوتا تھا دیلی میں اب کشمیر کے اونتی پورا میں بھی ایمس ہسپیٹل بڑی تیزی سے بن کر تیار ہو رہا ہے جس کے لیے ہزاروں کروڑ روپیہ موڈی حکومت نے منظور کیا انانتناک کے اندر میڈیکل کالج ہو ہندوارا کے اندر میڈیکل کالج ہو سرینگر کی رنگ روڈ ہو ہائی ویز ایکسپریس ہائی ویز ہو گاؤں گاؤں کے اندر سڑکیں سکول ہسپیٹل کالجز اس کے لیے دل کھول کر موڈی حکومت نے جمہور کشمیر کے لیے پیسہ منظور کیا اور ہم جانتے ہیں وادی کشمیر کو لداخ کے ساتھ جوڑنے والا جو زوجیلا ٹنل ہے آج بڑی تیزی سے وہ بن کر تیار ہونے جا رہا ہے آج ہم نے دیکھا کی بارہ ملا کپووارا بانڈی پورا کا ایریا ہو گاندربل بڑگام سرینگر پلواما اننتنا کلگام شوپیان کا ایریا ہو پورے وادی کشمیر کے اندر جو زبردست ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے یہ سب ہمارے ملک کے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کی دین ہے آج وادی کشمیر ایک خوشحالی کے خوشنما دور سے گزر رہا ہے یہاں امن بھائی چارہ پیار اور محبت سے ساری عوام عزت کے ساتھ امن کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کر رہی ہے یہ امن یہ خوشحالی یہ بھائی چارہ یہ پیار محبت یہ جو آج وادی کشمیر کی فضاؤں میں ہم محسوس کر سکتے ہیں یہ سب ہمارے پرائیم منسٹر نریندر موڈی صاحب کی دین ہے ساتھیوں آج جب وادی کشمیر کی عوام کو یہ خبر پتہ چلی کی ساتھ مارچ بیروار کے دن ہمارے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کشمیر کے تاریخی شہر سرینگر کے بکشی سٹیڈیم کے اندر صبح دس بجے ایک بڑی ریلی کو وادی کشمیر کی عوام کو خطاب کرنے جا رہے ہیں تو پورے کشمیر کے اندر کشمیر کے کونے کونے میں زبردست خوشی کا جوش اور جشن کا محول ہے اور جو محول کشمیر کے علاق علاق ایریز میں میں دیکھ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ دو لاکھ سے اوپر عوام پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کو سننے ان کے دیدار کرنے سات مارچ صبح دس وجہ سرینگر کے بکشی سٹیڈیم میں یہاں پہنچیں گے ہمارے کشمیری بھائی ہوں کشمیر کے اندر رہنے والے گوجر بکروال کبیلے کے لوگ ہوں کشمیر کے اندر رہنے والے پہاڑی کبیلے کے لوگ ہوں وادیے کشمیر کے اندر رہنے والے جو او بی سی کمیونٹی کے لوگ ہوں جس میں ہانجی تیلی چوپان مرکبان کمہار لوہار ہجام جیسے چالیس سب کاسٹیں جن کو یہاں کبھی ان کے حقوق نہیں دیے گئے او بی سی کے آج ان کو حق ملے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کے اس سرینگر کے بکشی سٹیڈیم میں سات مارچ کو ایک جن سیلاب ایک جن سمندر دنیا اس دن یہاں بکشی سٹیڈیم کے اندر اور سرینگر شہر کے اندر دیکھے گی کیونکہ موڈی صاحب نے سب کا سات سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام کیا ہے موڈی صاحب نے وادی کشمیر کے اندر ڈیولیمنٹ کے نیچ چیپٹرز لکھے ہیں موڈی صاحب نے امن اور خوشحالی کے لیے کام کیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک ایک سال میں دو کروڑ سے اوپر یہاں ٹورسٹ وادی کشمیر آ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بڑے فلم سٹار شاروک خان صاحب یہاں کشمیر کے اندر پلواما میں آکے اپنی فلم کی شوٹنگ کرتے ہیں یہ اسی موڈی صاحب کی حکومت کے جو فیصلے ہیں اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے سپر سٹار سچن ٹینڈل کر صاحب بھی وادی کشمیر میں کھلے عام گھومتے ہیں یہ موڈی صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ وادی کشمیر کے اندر جی ٹونٹی کا یہاں سمیلن ہوتا ہے اور دنیا کے بیس بڑے بڑے ملکوں کے جو بادشاہ ہیں جو ان کے پرائی منسٹرز اور پریزڈنٹ ہیں اور جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ آج وادی کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے اس نئے کشمیر میں ہمارے کشمیری نوجوان پوری دنیا میں اپنا جھنڈا بلند کر رہے ہیں اپنا کشمیر کا اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں یہ سب ہمارے پرائیم منسٹر جناب نریندر مہودی صاحب کی محنت اور جو دل کھول کر موسیقی